اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے کہ آئٹس سے پہلے کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارا ڈیزائرڈ رزلٹ ہے آئٹس میں وہ ہمیں مل جائے جتنے ہم بینڈز چاہتے ہیں جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ بینڈز ہمیں مل جائیں لیکن اس کے لئے ہمیں آئٹس سے پہلے کچھ چیزیں کرنی پڑے گی وہ کیا ہیں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ اپنی انگلیش گرامر کو ٹھیک کریں آئٹس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم آئٹس کی کلاس میں جائیں گے تو سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے ٹینسز سکھائے جائیں گے پیسی وویس سکھائی جائیں گے مارڈل وربز اور گرامر کی دوسری چیزیں سکھائی جائیں گی ایسا نہیں ہوتا آئٹس میں کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ آئٹس کرنے آ رہا ہے وہ آر ایڈی گرامر جانتا ہے انگلیش کی گرامر اسے آتی ہے اسے مارڈل وربز پیسی وائٹس یہ چیزیں سکھانے کے ضرورت نہیں ہیں آئٹس میں آپ کو سکھائی جاتا ہے کہ آپ نے پیپر اٹمپٹ کیسے کرنا کتنے کوئیسن ٹائپس ہیں ان کو کیسے کرنا ہے آپ نے ہینڈل اس میں کیا ٹرکس استعمال کی جاتے ہیں آئٹس میں آپ نے لسننگ کیسے کرنی ہے سپیکنگ کیسے کرنی ہے کیا ٹرکس اور ٹپس جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے آپ کی سپیکنگ بہتر ہو جائے گی آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی وکیبلری کون سی آپ نے رپورٹ میں استعمال کرنی ہے ایسے میں کون سی کرنی ہے ایسے میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو آئٹس میں سکھائی جاتی ہیں آپ کو آئٹس میں گرامر نہیں سکھائی جاتی ہے ہاں کچھ teacher ہو سکتے ہیں کہ grammar بھی سکھائیں لیکن arts میں mostly میں نے یہی دیکھا ہے کہ teacher grammar نہیں سکھاتے اور بنتی بھی grammar نہیں سکھانے آپ کو کیونکہ arts کا جو student اسے consider یہ کیا جاتا ہے اس کی general جو english ہے وہ ٹھیک ہے تو اب یہ arts کرنے آیا ہے تو arts میں آپ کو اپنی english grammar پہلے سے ٹھیک کرنی چاہیے آپ کو tenses بنانے آنے چاہیے passives بنانے آنے چاہیے آپ جب لکھیں تو آپ کی grammatical errors نہیں ہونی چاہیے آپ جب بولیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں past tense میں بات کر رہا ہوں present میں کہا رہا ہوں یا future میں کہا رہا ہوں یا اگر میں نے کسی tense میں بات کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کو english کی بغیر translate کیے سمجھ آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا رک گئے ہیں اور اس کو translate کی اپنے دماغ میں پھر آپ نے بات کی اس سے یا آپ movie دیکھ رہے ہیں کچھ چیز سن رہے ہیں انگلیش میں تو آپ کو automatic اس کی سمجھ آنی چاہیے آپ کے listening اتنی اچھی ہونی چاہیے آپ کے انگلیش کی understanding اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے یا آپ انگلیش سن رہے ہیں تو آپ بار بار ڈکشنی دیکھنا شروع ہو جائیں آپ گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو آرٹس میں ہرٹ کریں گی آپ کو اس قبل شروع میں ہونا چاہیے کہ آپ انگلیش سنیں آپ کو خود بہت سمجھ آنی چاہیے automatic سمجھ آنی چاہیے translation کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی vocabulary range اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اگر عام بات کر رہے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ عام conversation کر رہے ہیں کسی بھی فرینڈ سے فیملی سے تو آپ کی انگلیش اتنی ہونی چاہیے کہ آپ آسانی سے بات کر سکیں آپ کو نئے الفاظ نہ ڈوننے پڑے کہ میں نے یہاں کیا بولنا ہے یہاں کون سا لفظ آئے گا انگلیش میں تو آپ کے پاس اتنی vocabulary ہونی چاہیے آپ کی range اتنی vocabulary کی ہونی چاہیے آپ جنرل انگلیش میں اچھی خاصی بات کر سکیں اس کے بعد جب آپ آرٹس میں آتے ہیں تو آرٹس میں vocabulary کی یقیناً ضرورت پڑتی ہے اس کے related جو vocabulary ہوتی ہے for example اگر آپ رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں خاص vocabulary ہم use کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آئیٹس کلاس میں سکھائی جاتی ہے ایسے میں کچھ vocabulary کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سکھائی جاتی ہے لیکن عام conversation میں آپ اس قابل ہوں کہ آپ کو idioms کی سمجھا رہی ہو phrasal verbs کی سمجھا رہی ہو اور آپ کے پاس vocabulary ہونی چاہیے کہ تاکہ آپ کو انگلیس سمجھنے میں اور بولنے میں مشکل نہ آئے اور آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ آرٹس میں بھی اتنی کوئی خاص vocabulary یا نینے الفاظ استعمال کریں جو انگریز ہونے بھی نیش ہونے ہوئے تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے آرٹس سے پہلے کرنی ہے پھر جا کے آپ آرٹس کا جو ہے result اچھا لے سکیں گے otherwise آپ بہت زیادہ times آیا کریں گے آپ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے بھی لگائیں گے تو آپ کو desired bands جو نہیں ملیں گے کیا ہوگا کہ آپ چھ مہینے لگانے کے بعد بھی پانچ یا ساڑھے پانچ bands حاصل کریں گے اس کی جو main reason ہوگی وہ reason یہ ہی ہوگی کہ آپ کی جو basic چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ کو conversation جو general english ہے اس میں conversation کرنا نہیں آتی آپ کی vocabulary کا مسئلہ grammatical errors ہے جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ بہت سارا time waste کریں گے اور یاد رکھی time is money آپ time ضائع کر رہے ہیں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں energy ضائع کر رہے ہیں تو time ضائع نہ کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہمارے ہمارے ہیں